ابن آدم کا ہر عمل اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ملٹی پلائے بیٹ ٹین ریوارڈ کرتا ہے دس گناہ یا پھر الہ سبعیمیتی ضعف یا سات سو گناہ تک لے کے چلے جاتا ہے دنیا کے سارے عمل اللہ اسی طریقے کے اوپر جائنا ٹویٹ کرتا ہے اس کو ایسا ہی ریوارڈ دیتا ہے لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں دیتا بلکہ روزے کو کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں کیا مطلب ہے اس بات کا کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں تو اس کا بیسک اگر آپ ریزن دیکھیں تو روزہ جو ہے ہم کسی کو دکھانی سکتے ہم مزاق میں ضرور بچوں سے پوچھتے ہیں روزہ کہاں رکھا ہے گھر میں رکھا ہے فریج میں رکھا ہے لیکن حقیقت کے اندر ہم روزہ دکھانی سکتے ہیں ہم نے روزہ کہاں رکھا ہے روزہ کیسا ہوتا ہے تو ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ اور ایسا غائب عمل ہے جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں انسان کی وہ پیورلی اللہ کے لیے ہوتی ہیں جب ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اور اسی کے اوپر قرآن کی بڑی پیاری آیت ہے جو کمپلیمنٹ بھی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبر کرنے کا جو عجر ہوتا ہے اللہ اس کے بارے میں کوئی کیلکلیشن نہیں رکھتا صبر ایک ایسی چیز ہے اور روزے کا جو کی انگریڈینٹ ہے بیک اینڈ کے پر روزے کی جو روزے کی جو سپریٹ اور اس کا ایسنس ہے وہ ہے ہی صبر تو جب آپ ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی منیادی صبر پہ ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں انما یعفظ صابرون صبر کرنے والوں کو تو میں ایسا عجر دیتا ہوں بغویر یہ حساب جس کی کوئی میتھامیٹکس نہیں ہوتی جس کو آپ کیلکلیٹ نہیں کر سکتے کہ ملٹی پلائی بر ٹین ہوا ہے یا ملٹی پلائی بر سیون ہنڈرڈ ہوا ہے تو یہ ہمارے پر اپورچنیٹی ہے ہم آویل کریں اچھے طریقے سے روزے رکھیں اس میں نیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے خالصت ان اللہ کے لئے تاکہ ہم اس ریوارڈ کو ہزار و گناہ لے کے جا سکیں السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ